موضوع الدخس فی قسط قوم فرعون وما فیها من العبر صورت الدخان تفسیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید البرسلین سیدنا محمد وعلا آلہی وآلہی وآلہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صليت على إبراهیم وعلا آلہی ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَدَّنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَونَ وَجَاهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ان ادھوا الي اعباد الله انی لکم رسول امین وان لا تعلوا على الله انی آتیكم بسلطان مبین وانی ازت بربي وربكم من ترجمون وان لم تؤمنوا لي فاعتزنون فدعا ربه ان هؤلائک هم مجرمون فاصر بابا دي لیلا انكم متبعون واترک البهر رحوا انهم جند مغرقون كم ترکوا من جنات وعیون وذروء ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهین كذلك وعورثناها قوما آخرین فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منزرین وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْأَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون انه كان عاليا من المسرفين وَلَقَدْ اختَرْنَاهُمْ عَلَى إِلْمٍ عَلَى الْآَلَمِينَ وَعَاتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَا مُّبِينَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى عَدَى مَن نَفَى بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّارَيْنِ آمِينَ إِلَىٰ أَنْقَال وَقَالَ إِبْنُ وَبِيْحَاتِمْ حَدَّثْنَا أَحْمَدِ بْنُ أَسْحَامُ حَدَّثْنَا أَبُو أَحْمَدِ عَنِيَ الزُّبَيْرِ قال حدثنا على ابن صالح عن المنحال بن أمر عن أباد بن عبد الله قال سأل رجل أليا رضي الله تعالى عنه هل تبكي السماء والأرض ولا أهد فقال له لك سألتني شيء ما سألني أنه أحد قبلك إنه ليس من عبد إلا له مسلا في الأرض ومسعد أمله من السماء وإن آل فرعون لم يكن لهم أمل صالح في الأرض وما أمل يسعد في السماء ثم قرى علي رضي الله تعالى عنه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين اب اس روایت میں ابن عبی حاطم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عباد بن عبد الله سے روایت ہے کہ ایک بندے نے سیدنا علی رضي الله تعالى عنه سے پوچھا کہ حل تبكي السماء والأرض ولا أهد کیا کسی کی موت پر آسمان اور زمین بھی روتے ہیں تو حضرت علی رضي الله تعالى عنه نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَنِي أَنْ شَيْئِنْ مَا سَأَلَنِي أَنْهُ أَحْدٌ قَبْلَكَا آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے کہ یہ سوال مجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ کوئی بھی اللہ کا بندہ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا جس کا زمین میں مسلح یعنی عبادت کرنے کا مقام نہ ہو نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے درس ہے ذکر ہے حلقات ذکر ہیں اور اسی طرح اس کے آسمنوں کی طرف اس کے آمال جانے کے لیے بھی راستہ ہے دروادہ ہے کہ جب اس کے آمال سالح ہیں وہ اللہ کی طرف آسمنوں بھی طرف اٹھا دیے جاتے ہیں لیکن آل فرعون جو تھے یہ ایسے بدبخت تھے نہ تو ان کا زمین میں کوئی عمل سالح تھا اور نہ آسمنوں کی طرف کوئی عمل سالح اٹھایا جاتا تھا اس میں اللہ نے فرمایا کہ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا منشاہ بھی یہ ہے کہ حقیقتن آزمان بھی روتے ہیں اور زمین بھی روتے ہیں جیسا کہ الحمدللہ آپ نے پڑھ دیا ہے کہ بہت سارے اقوال ہیں لیکن راجِ قول یہی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اللہ نے ہر جیز میں ایک شروع رکھا ہے اللہ نے ہر جیز کو ایک تسبیح سکھائی ہے لیکن یہ صاف بات ہے کہ ہر قسم کی تسبیحات جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں انسانوں کی الگ ہیں جنات کی الگ ہیں زمین کی الگ ہیں آسمانوں کی الگ ہیں نباتات کی الگ ہیں جمادات کی الگ ہیں ہر چیز تسبیح کہتی ہے تو اللہ کی قرآن کا مسئلہ ہے کہ وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم لوگ جو ہوں ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ یا نہیں یہ بھی علم کا ایک عظیم گھرنہ ہے اور جس کے ذریعے علوم حدیث جو ہیں وہ عرب سے ہند میں منتقل ہوئے ہیں ان کا سرچشمہ جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ پھر حضرت شاہ ولی اللہ کے آگے جو اللہ نے ان کے یعنی اثبات ہیں تلامزہ ہیں ان کے شاگرد ہیں وہ بھی اللہ نے ایسے ہیرے اور موتی پیدا فرمائے ہیں سید احمد ہیں سید اسماعیل شہید ہیں اسی طرح پھر حضرت شاہ عبدالقادر ہیں شاہ رفی الدین ہیں یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کا اوڑنا بچھونا قرآن اور حدیث انہوں نے ایک بات لکھی ہے ہے تو یہ یعنی ایک یوں سمجھ لیں کہ کشف والی بات کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں انہوں نے فرمایا کہ اگر غور کریں تو بعض جانور ایسے ہیں جن کی چار ٹانگیں ہیں وہ گویا ہر وقت حالت رکوع میں کھڑے اور اسی طرح بعض ایسے جانور ہیں جن کی ٹانگیں نہیں زمین پہ پڑے ہوئے ہیں تو گویا وہ سجدے میں اسی طرح فرمایا کہ اگر پہاڑوں پہ نظر ڈالنے تو ملوم ہوتا ہے کہ یہ قادہ میں بیٹھے ہیں جیسے مسلمان نباز میں تشہد میں اتحیات میں بیٹھتا ہے تو گویا پہاڑ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا اگر درخوں پہ نظر ڈالنے تو بالکل یہ حالت قیام میں کھڑے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک شکل دی ہے اور ہر حال میں وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے لیکن انسان جو کے ساری مخلوق میں افضل ہے اللہ نے انسان کو بڑا تقریم دی ہے شان دی ہے عظمت دی ہے تو اس لیے فرمایا کہ انسان کی جو عبادت ہے وہ بھی مجموعہ ہے کہ اس میں قیام بھی ہے اس میں رکو بھی ہے اس میں سجود بھی ہے اس میں قادہ بھی ہے اس میں تشہد بھی ہے اس میں قرآن بھی ہے اس میں حضور پہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اس میں درود بھی ہے اس میں دعا بھی ہے تو یہ انسان کو اللہ نے بڑی جامع عبادت بتا فرمایا ورنہ انہیں فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی بندگی میں لگی اور اسی طرح ایک صحیح حلیث مبارک میں آتا ہے کہ محبوب دعالم سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے فرفع بصرہ الی السماء صحابہ فرمایتے ہیں حضور نے ایسی آسمانوں کی درست دیکھا اور اس کے بعد فرمایا فرمایتے ہیں آسمانوں سے چرچراہت کی آواز آ رہی ہے جیسے آپ دیکھیں کسی لکڑی پہ بوجھ رکھیں اس میں ایک چرچراہت پیدا ہوتی ہے فرمایتے ہیں آسمانوں سے چرچراہت کی آواز آ رہی ہے اور فرمایتے ہیں آنی بھی چاہیئے کہ مامن موز ان قدر شبر آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا کھڑا ہے یا رکو میں ہے یا سجدے میں ہے اور اللہ کی تصبیح بیان کر رہے ہیں سبوہن قدوس ربنا ورب الملائک تو آسمانوں میں بھی تصبیح ہے اسی طرح صحیح حادیث مبارک میں ہے کہ میراج کی راج جب حضور پاک نے ساتھویں آسمان پہ ایک گھر دیکھا اور اس کے ساتھ ایک بڑے جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا وقان ہے فرمایا یہ بیت المامور ہے یہ اللہ کا کعبہ ہے جیسے زمین والوں کے لیے کعبہ زمین میں ہے آسمان والوں کے لیے کعبہ آسمان میں اور آپ نے فرمایا جو پشت لگا کے بیٹھے ہیں یہ آپ کے اب حضرت ابراہیم ہیں اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ستر ہزار فرشتہ روزانہ اس کعبے کا تواف کرتا ہے اور فرمایا جس تواف ستر ہزار کے گروپ نے تواف کر لیا ہے اس کو شاید قیامت تک بھی اب نمبر نہ ملے یعنی اتنے اللہ کے فرشتے ہیں کہ اب اس کی بطانی باری آتی بھی ہے گنیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُود رَبِّكَ إِلَّا هُوُو تو اس لیے یاد رکھیں کہ آسمانوں میں بھی عبادت ہے زمینوں میں بھی عبادت ہے دریاؤں میں بھی اللہ کی محلوقات ہے فضاؤں میں بھی اللہ کی محلوقات ہے سہراؤں میں بھی اللہ کی محلوقات ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ہر چیز جو ہے وہ تصویح کہتی ہے لیکن تصویح کہنے کا انداز سب کا الگ ہے زمین کی تصویح الگ ہے آغمانو کی تصویح الگ ہے نباتات کی تصویح الگ ہے جمادات کی تصویح الگ ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں میں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اتفاق سے کہ مثلاً کوئی پتھر نکل آیا تو اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا اچھا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ کوئی جانور ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی اللہ کا نام لکھا ہوا یہ اتفاق ہے اللہ ایک نمونہ دکھاتے ہیں کہ ہر بات کو تم سمجھو کہ ہر چیز جو ہے وہ میری تصویح کر رہی ہے ہر چیز جو ہے وہ میری بندگی میں مشغول ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ جیتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ نافرمان نہیں ہے نافرمان اگر ہے تو یہ انسان ہے یا جن ہے ورنہ ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے مجال ہے کہ سورج نہ نکلے مجال ہے کہ چاند کے چکر میں کبھی آجائے کبھی اہستہ ہو جائے کبھی تھک جائے مجال ہے کہ رات اور دن کے نظام میں کچھ ذرا برابر فرق آجائے مجال ہے کہ کبھی جانور نے کہا ہو اللہ کا حکم ہے گوشت کھانا ہے گوشت کھاؤ بعض جانور ہیں سواری کرنی ہے سواری کرو بعض جانور ہیں بار برداری کرنی ہے بار برداری کرو ہر چیز ہی انیٹیوٹی کر رہی میں ہوتے ہیں اور اگر یہ مقام انسانیت سے گر جائے تو پھر یہ اسمر صافلین میں چلا جاتا ہے پھر یہ ہیوان ایسا خطرناک ہیوان ہے ایسا درندہ بن جاتا ہے کہ پھر انسانیت کو بھی شرم آتی ہے اس لیے یاد رکھیں حضرت رہی نے فرمایا مقصد یہ ہے کہ آزمان اور زمین منزائدتا منصورا منحالا سعید بن جبیر قال عطا ابن عباس رضی اللہ رجل فقال یاب اللباس ارعیت قول اللہ تبارک وتعالا فما وقت علیہم السماء والارض ما کانو منظرین فحل تبک السماء والارض ولا اہد قال رضی اللہ تعالی انہ نعم اس روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ حضرت ابن عباس کی خدمت میں آیا اس نے آ کے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین بھی کسی پر روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا بندہ نہیں ایسا آسمان میں اس کے لیے خاص دروادہ ہے جس سے اللہ اس کا رزق اتارتے ہیں اور جس سے اس کے آمال جو ہیں وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اور جب بندہ مومن مر جاتا ہے تو وہ دروازے بند کر دیا جاتے ہیں وہ رزق والا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے اور جس دروازے سے آمال اوپر جاتے تھے وہ بھی بند کر دیا جاتا ہے اور جناب جب وہ نہیں آتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے آسمان بھی روتی ہیں وَعِذْفَقْدَهُ اَعْزَوْجَلَّ دشمن جو حلاق ہو گئے اور اپنے انجام کو پہنچ گئے وَرَوْلَّهُ وَعِذْفَدَهُ اَعْزَوْجَلَّ لیے پریشان لیے پریشان چاہے مال لیے پریشان ہے اور مانگا اس بندے کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کبھی کبھی کسی بات پر قسم کھالے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کو سچا کر میرا بندہ جھوٹ رہنا ہو پتہ نہیں ہم لوگ قیامت میں کیا خدا کو جواب دیں گے ہمیں تو بھئی آج کل جو اندھیرہ ہے نا بد قسمت ہے یا بطن ہم کوئی گناہوں کی وجہ سے محروم ہیں ہمیں تو کوئی بندہ نظری میں آتا ہے ہم نے اپنی زندگی میں اپنے والد رحمت اللہ کو دیکھا ہے ایک میرے استاز تھے حضرت گبانوی رحمت اللہ کو دیکھا ہے اسی طرح ہمارے شیخ تھے حضرت عبدال حادی رحمت اللہ کو دیکھا ہے ایسے دو چار پانچ آدمی میرے دماغ میں آتے ہیں جو میں نے بچپن سے لے کر شعور تک اور جوانی تک اور پڑھنے پڑھانے تک دیکھا ہے اس کے بعد ہمیں تو کوئی بندہ سمجھ نہیں ہے یعنی اتنا تکوہ اتنا بریز گاری کہ ایک ایک پیسے کا بھی خیال تھا حضرت گمان بی رحمت اللہ اللہ کا ہی تشریف لے جاتے لوگ مدرس کے لئے دیتے ہیں نا چندہ اچھا اس زمانے میں چندہ کیا ہوتا تھا دو روپے پاس روپے دس روپے آج کی طرح لاکھوں کو لڑے دنی ہوتے تھے تو جب حضرت مدرس میں آتے گاڑی سے اترتے وہیں کھڑے ہو جاتے وہ جیب سے پیسے نکالتے وہ مدرس کے ناظم کو بلاتے آؤ بھئی فقیر یہ پیسے مدرس کے سنبھال لو سنبھال لنے کے بعد پھر کہتے بھئی یہ دیکھو کیا لوگ تھے مجھے یاد ہے مجھے حکم ملا کہ فلا جلسہ ہے اس پہ تم نے پہنچ نا ہے بس ان کی محبت شفقت تھی ہم تو ان کے جوتیوں کے برادر بھی نہیں تھے یہ ان کا کرم تھا کہ ہمیں بلاتے تھے کہ یہ جلسے میں آئیں خدا کی شان نے ہم اپنے معاملات میں دنیا داری کے مسائل میں الجے ہوئے تھے رات کو مجھے بارہ بجے پتہ نہیں دس بجے خیال آیا کہ کل تو جلسے کا آخری دن ہے اور اگر میں حضرت کے جلسے میں نہ پہنچا میرے شیخ ہے میرے استاد ہے میں نے وہاں پڑھا ہے تو حضرت تو بڑے نراد ہوں گے اچھا اُن زمانے میں بسیں بسیں یہ بھی نہیں تھی ایک آدھی بس جاتی تھی اور میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں کور سبزل کے علاقے میں تھا اب میں پریشان ہوا میں ملازم سے کہا کہ کل تو حضرت کا جلسہ تا تین دن کا کل آخری دن ہے اور اگر صبح بتا نہیں ہمیں بس کس وقت ملے نہ ملے کب پہنچائے کور سبزل سے ساتھ کا بات پھر رحیم یار خان رحیم یار خان سے جناب پھر ہم آئیں گے ترنہ محمد پھر ہم آئیں گے تاہر والی اللہ حوالم کیا ہوگا ہم پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے ہوگا کیا پھر مجھے فوراً خیال آیا آج بالکل اچھی طرح واقع آدھ فیروز قریشی ہوتے تھے اللہ قبر برحمت کرے مر گئے تھانے دال تھا کور سبزل تھانے پہ اس چل گئے ہوئے تھے میں نے چلو یار یہاں سنیا کوریشی ہے اس کو پکڑتے ہیں میں کہا اتفاق سے بیٹھا تھا دوست تھا خیر ہیں کیا ہوگیا یار مکی صاحب میں نے کہا کچھ بھی نہیں مہربانی کرو چلو مجھے ٹرک پہ بٹھاؤ ابھی میں کہا ایک بات کیا ہے یار میں کہا میرے استاد کا جلسہ ہے میں نے ہر حال میں جانا میں کہا خدا کے بندے صبح چلے جانا اگر بس نہیں ہوگی میں کسی جویدار سے گھڑی مگا کے جیب مگا کے پہنچاؤں گا میں کہا نہیں میرے استاد کی بات ہے استاد نراض ہو جائے تو شاگر برباد ہو جاتے ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی استاد والد اور شیخ یہ کبھی نراض اس غریب نے وردی ملوائی وردی پہنی دو سپائیوں کو ساتھ لیا سڑک پہ آیا کہا ٹرک روکو بھئی ٹرک روکا ایک ٹرک والے کو کہا گا لیا اوڈ ریور کونی چیئے اس کو کہا سارے اس کے نمبر لکھے اس نے کہا دیکھو یہ بہرے مہمان ہیں انہیں جہاں جانا ہے وہاں ان کو پہنچانا ہے اور جہاں اتارو کہ ان سے کارڈ لے کے آنا ہے کہ ہم بخیریت پہنچ گئے ہیں اور اس نے ہمیں راستے میں کوئی پریشان نہیں کرنے اس روڈ پہ کبھی ٹرک نہ لگے کتن لگے رات کو میرا خیال میں تحجد کی ادار نہیں ہوئی تھی تو ہم حضرت کے اس مدرسے میں پہنچ گئے الحمدللہ تو ڈرائیور کو میں نے لکھ بھی دیا کچھ میں نے تھوڑے سے پیسے کھ نہیں حضرت میں نے یہاں ٹرک چلانا ہے آپ سے پیسے لے کے مرنا ہے میں بتا میں تھوڑا جاؤں گا اللہ کے بند تم نے ہمیں چائے پھلائی ہے ہماری خدمت کی ہے ہماری عزت کی ہے بہرحال میں آیا تو اب میں حضرت کو نہیں اٹھا سکتا تھا اب دولہ بہت سوئے ہوئے تھے دروازے کھٹ کھٹ آئے ہمارے ہاتھ سرخ ہو گئے طالب کہا اٹھتا ہے طالب تو جن بلا ہوتے آخر مجھے اٹھا گئے دروازے میں ماری طالب پھر بھی نہیں اٹھ سردی گئی ہم کاب رہے اندر سے حضرت آگئے انہیں سمجھا چور ہیں ڈاکو ہیں کیا بلا ہیں میں نے دیکھا اچھا موکی صاحب آگئے خدا کے بندے کیا کروں اچھا فقیر ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ آجاؤ ٹھیک ہے اندر لے اچھا دادی سے کہا کہ ایک طرف ہو جاؤ وہ میرا بیٹا آیا موکی صاحب وہ یہاں سوئے گا کہ میں مسجد چلا جاتا ہوں وہاں سو جاؤ گا تو میرے بستر پہ سو جاؤ اور میں نے کہ حضرت ایک گھنٹہ باقی ہے کون سا میں مر جاؤ گا میں بھی تمہارے ساتھ مسجد ہوں کرنے میں نہیں گھنٹہ آرام کرتا ایسے استاد کہاں ہی دو منٹ ہوئے لوٹا پانی کا گرم کر کے خود کپڑے سے پکڑا ہوا لے آئے بھی حضرت کرنے میں تمہیں تھنڈی نہ لگ جائے یقین کریں میں بستر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا سونا تو بڑی بات ہے میں تو بدباغ ملوش تھا اتنا وہ پرانی سی ایک رلی پڑی ہوئی تھی اور پرانا سا ایک سیرانہ بدبو آ رہی تھی بس میں ڈر کے مارے بیٹھ رہا گئے استاد نراد نہ ہو جائے میں سو نہیں سکتا تھا وہاں کیسے سو جاؤ میں کہا اس سے اچھے عبد کرو اور مسجد چلو فقیرہ آرام نہیں کیا آپ میں کیا کہوں حضرت آپ کے بسترے پہ آپ بھی آرام کر سکتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے یہ کہاں ملے گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ جن سے ہم جن سے ہم نے ایک لفظ بھی بڑھا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے اللہ ان کے مقامات آلیہ سے نواز دے اگر ہم سے کوئی گستاخی ہوئی ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے اس کے بعد تو سچی بات ہے ہمیں تو بھائی کوئی ندر نہیں آیا تم خش قسمت لوگ ہو تمہیں چودہ سو سال میں کسی مولوی تو مولوی جاہل نے بھی جوٹ بولا ہوگا کہ خواب میں حضور آئے ہیں اور فرمایا تمہارے مدرس میں آوں گا میری ٹکٹ کا انتظام کرو چودہ سو سال میں میرے خیال میں تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا جوٹ ہے اللہ کے نبی پہ جوٹ بولا جائے اللہ کے نبی کا وہ مقام ہے کہ حضور میراج پہ جائے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر استقبال پہ کھڑا ہے ہم کون ہیں کہ ہمیں کہیں ٹکٹ کا انتظام کرو اتنا بڑا جوٹ اتنا بڑا جوٹ بولتے ہیں کہ رات مجھے حضور کی دیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ ناجیب بندے ہو ہم تو ساری زندگی قرآن پڑھاتے پڑھاتے اللہ کا شکر ہے اتنا عرصہ گدر گیا ہمیں تصور میں خواب میں حضور کا روزہ بھی نظر نہیں آتا حضور کی دیارت تو بڑی بات ہے حضور گاتے پھر وہنے میں تبدیل ہی آتی ہے کہ ان کا چہرہ ان کے عادات ان کے عامال ان کے افعال کیوں جس مندے نے اپنے آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیا پھر وہ داڑی منڈوائے گا جس نے حضور کی داڑی اپنے آنکھوں سے دیکھی ہو وہ کیسے داڑی منڈوائ سکتا جس نے حضور کو نماز پڑتے ہو دیکھا ہو جس کو حضور کی آدات کا حضور کے رنگ حضور کے فضائل حضور کے مقام کا پتہ لگ جائے سبحان اللہ وہ لوگ پھر پی جاتے ہیں ہاں کوئی وجہ ہوتی ہے تو ظاہر کر دیتے ہیں اور نہ نہیں کر تے ہیں تو اس لئے آپ نے فرمایا کہ حقیقتاً اللہ والوں پر آسمان بھی روتی ہیں اور زمین بھی روتی ہے وقال صفیان السوری نبی آیال قطع مجاہد بات رضی اللہ نمو قال تب کل ارد اربعین سباہن اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ایمان والا مر جاتا ہے تو آسمان چالیس دن تک اس پر روتا ہے حضرت مجاہد بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ مر جاتا ہے تو آسمان چالیس دن تک روتی ہیں حضرت مجاہد تب مجاہد کیا زمین بھی روتی ہے فرمائے حجید بات کر رہے ہو وہ زمین کیسے نہ روئے گی جس کو اس نے اپنے سجدوں سے آباد کیا ہوا تھا اس کو یاد کر کے کیسے نہ روئے اور فرمائے آسمان کیسے نہیں روئیں گے جس کا ہر وقت ذکر تا تصویر تھی تحویر تھی نماز تھی رکوتا سجوتا وقال قطادہ قانو احمد اللہ عزو جل من ان تب قالی م سماء وال عرض حضرت قطادہ فرماتی ہیں کہ ان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت اور عزت بھی نہیں تھی کہ ان پہ آسمان زمین روتے یعنی فرعون اور آل فرعون پہ وقال ابن حاتم حدث علی بن الحسین قال حدث عبد السلام بن عاصم قال حدث عسیق بن اسماعیل قال حدث اسطور صاحب کے نبیت المکتب المکتب ابراہیم قال ما بکت السماع من ذکانت الدنیا اللہ علی ازنین حضرت عبید فرماتی ہے کہ آزمان کسی پہ نہیں روحے مگر دو پہ روئے ہیں میں نے پوچھا علی السماع والارض تب کی علی مومن میں نے پوچھا کہ آزمان وزمین تو مومن پہ بھی روتے ہیں کہاں 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 روتے ہیں زاکہ مقام ہوا یعنی صرف وہ جگہ روتی ہے جہاں سے اس کا آمال جاتے تھے سارا آزمان نہیں روتا ہے ان نے فرمائے آزمان جیسے کہ کسی تیل کو آپ گرم کرتے ہیں تو اس ہی تھلشت کا رنگ ہو جاتا ہے یہ آزمان کا رونا ہے انہ یعیاء ابن ذکریہ علیہ صلی اللہ وزمان وقت ردمن کہ جب حضرت یعیاء ابن ذکریہ کو شہید کیا گیا تو آزمان سے خون ٹپکا وین حسین بن علی رضی اللہ انہ مال اور اسی طرح حضرت حسین ابن علی جب شہید ہوئے تو آزمان سے آزمان سرخ ہو گیا لیکن یہ روایات کوئی صحیح نہیں پچی ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین شہید ہوئے تو چار مہین تک آزمان سرخ رہا اس کا سرخ ہونا اس کے رونے کی علامت ہے کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین شہید ہوئے اس لئے یہ روایات صحیح نہیں ہیں اصل میں شیعہ حضرات جو ہے نا یہ روایتیں بنانے میں بڑے بادشاہ ہیں یو ٹھی روایات گھڑنا انہوں پر بس ہے یہ روایتیں گھر کے ہماری کتابوں میں ڈال دیتے ہیں اس لئے مفضل کہتے ہیں بازے ہو رہا ہے کہ یہ شیعہ کی گھڑی ہوئی بات ہے وَقِزْبَهُمْ انْ کا جو اٹھائیں لِوَزْدِمُ الْأَمْرَ شَكَّانُ وَدِیمْتَ کہ وہ بات کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت حسین کی شہادت بڑی بات ہے لیکن یہ تنی کہ جوٹ بھی بولا جائے وَلَا كِنَّمْ يَقَادِ الَّذِي اَفْتَرَقُهُ وَقَذْبُهُ وَقَذْبَهُ وَقَمَاهُ عَذْمِنْ قَذْرِ الْحُسَيْنِ رَضِي اللَّهُ تَعْنَوْا اَمِنْ قَشْئِمْ مَعْذَكَرُهُمْ اب وہ فضل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت حسین کسے بھی بڑی شہادت تو حضرت علی کی ہے ان کے لئے تو خون نبا نہ ان کے لئے خون نکلا نہ آسمانوں سے کوئی خون پتھر برسے ہیں تو اور حضرت علی کی شان حضرت حسین سے بل اجماع زیادہ ہے حضرت عثمان مظلوم محصور پیاس شہید ہوئے پھر بھی یہ نہیں ہوا اور فرماتا ہے کہ سب سے بڑی شان میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ہیں وَحَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَرَسُمْ وَوَسَيِّدُ الْبَشَرِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ آپ دنیا وآخرت میں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں سب کے سردار ہیں وَخَتَبَهُمْ وَبَيَّنَ لَهُمْ اب کہتے ہیں کہ جس دن حضرت کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے سورج کو گرہن لگیا تو لوگوں نے کہا کہ سورج کو اسی لیے گرہن لگا ہے کہ حضور کا بیٹا حضرت ابراہیم فوت ہوئے ہیں حضور پاک نے خطبہ دیا نماز پڑھائی اس کے بعد فارغ ہوئے آپ نے فرمایا ہے لوگوں سمجھ لو یاد رکھو اَنَّا شَمْسَ وَالْكَمَرْ آسمان پہ سورج ہے یہ چاند ہے ان کا قصوف گرہن نہ کسی کی موت کے لیے ہوتا ہے نہ آیات کے لیے ہوتا ہے اِنَّهُمَا آیَاتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو خَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارِكُ وَطَالَوَلَا قَدْ نَجَّيْنَا بَنِيهِ اسْرَائِيل مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينِ مِنْ فِرْعَوْنِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيًا مِنْ مُسْرِفِينِ اللہ پاک احسان فرماتے ہیں بنی اسرائیل پہ کہ یاد کرو ہم نے تم کو فرعون کے ظلم سے بچایا فرعون نے جیسے تم کو زلیل کیا ہوا تھا اور محنت شاقہ والے کاموں میں ڈالا ہوا تھا ہم نے تم کو نجات دی مستقفرن فرعون بڑا متقدر تھا جباراً عنیداً بڑا سرکش تھا وہ حد سے بڑھنے والا زیادتی کرنے والا اور اپنے بارے میں غلط خیالات رکھنے والا کہ نعوذ باللہ میں رب ہوں اور میں یہ ہوں اور اللہ نے احسان فرمائے بنو اسرائیل پہ فرمائے وَلَكَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے اپنے علم کے ساتھ ان کل آلمین پہ فضیلت دی ہے عَلَى مَنْ هُمْ بَيْنَ زَهْرَيْهِ آلمین سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جتنے انسان تھے اور جن تھے اس زمانے میں ان پہ فضیلت دی ہے وَقَالَكَدْ اَخْتِرُوَا لَا أَهْلِ زَمَانِهِمْ ذَارِقْ وَقَانِقُلْ لِلْنَكُلِ زَمَانِ وَحَدَقَ قَوْلِهِ تَعْلَ يَا مُوسَىٰ اِنِّ اسْتَفَئِتُكَ عَلَ النَّاسِ اے اہلُ زمانِ ذَارِ قَوْلِهِ عَلَى مَرِيَمْ عَلَى مَسْطَفَىٰ قِرَانِسَاءِ الْعَالَمِينَ اَيْ فِي زَمَنِهَا جیسے اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو لوگوں پہ چن لیا ہے جیسے فرمایا بی بی بریم کو کہ ہم نے آپ کو دمام دنیا کی اور دوسرے چن لیا ہے معنی اُس زمانے میں جو تھی بی بی خدیجہ جو ہیں آپ سے افضل تھیں یا برابر تھیں وَقَدَا آسِيَتَ بِنْتَ مَدَا اِمْرَادَ فِرْعَونَ وَفَضْرُ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى اَنحَلَ النِّسَائِكَ فَضْرِ سَرِیدِ اِنَا سَاہِرِ طُعَامِ اور بی بی عائشہ کی شان تو بی بی عائشہ کی شان ہے ان کی فضیرت ایسے ہے جیسے سریعت کی سارے طعام پہ اللہ نے فرمائے وَعَتَيْنَا هُمِنَ الْآيَاتِ وَا فِيِّ بَلَا اُمْ مُبِينَ عَتَيْنَا هُمْنَ الْآيَاتِ وَالْحُجَدِ وَالْبَرَاحِينِ وَخَبَارِكِ الْآدَاتِ وَا فِيِّ بَلَا اُمْ اِخْتَبَالٌ ظَاهِرٌ جَلِيٌ مَنْ اِحْتَدَابِهِ اور ہم نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں دی جن میں ان کا امتحان تھا اختبال تھا اللہم سلمنا وَلَا تُسْلِمْنَا اللہم جعلنا فی زمانِكَ وَأَمَانِكَ وَإِحْسَانِكَ بہرحال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے صفا کے بجائے مروہ سے شروع کیا یہ غلط ہے اب اس کا علاج یہ ہے کہ ایک نفلی تواف کر کے دوبارہ صحیح کر کے صفا دوڑو اور یہی نیت کرو جو میں نے غلطی کی تھی اس کی قضا کر رہا ہوں تو انشاءاللہ پھر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا بہرحال مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو کسی جگہ بھی چالیس نمازیں پوری کرنے کا حکم نہیں ہے ایک آدمی آتا ہے مکہ میں عمرہ کیا گھنٹے کے بعد چلا گیا عمرہ ہو گیا ایک آدمی مدینہ پاگ میں جاتا ہے دو رکعہ حضور کی مسجد میں پڑھی صلاة و سلام پڑھا گاڑی پہ بیٹھا واپس آ گیا حادری ہو گئی چالیس نمازیں پڑھنے کی جو حدیث ہے وہ مدینہ منورہ کے لیے ہے کہ اگر چالیس نمازیں ایسے پڑھے کہ اس کی کوئی جماعت بھی دائے نہ ہو بلکہ بعض علماء کہتے ہیں تکبیر اولہ بھی فوت نہ ہو تو اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں وہ ایک فضیلت ہے اس کا ضیارت سے کوئی تعلق نہیں میرا بھائی میکات جو ہیں وہ صرف پانچ ہیں یاد رکھیں ایک میکات ہے ذل حلیفہ جہاں سے مدینہ منورہ کے احرام بنتے ہیں اس کے بعد میکات ہے جحفہ جو رابق کے قریب ہیں اس کے بعد میکات ہے یلملم جو یمن کے آنے والوں کے لیے اور انڈیا پاکستان والوں کے لیے اگر بحری جہاز میں آئے ہیں اسی طرح ایک میکات ہے قرن المنادل یہ شام والوں کے لیے ہے اسی طرح ایک میکات ہے واضی السائل کے راستے میں جب آپ طائف جاتے ہیں یہ پانچ میکات ہیں ان سے مکہ آنے والا بغیر احرام کے نہ گذرے ہیں باقی مسجد عائشہ جو ہے یاد رکھو ایک ہے حرم اور ایک ہے حرم کے باہر علاقہ وہ ہے ہل تو حرم کے باہر جو ہے وہ ہل ہے اب اگر مکہ میں رہتے ہوئے کسی آدمی نے عمرہ کرنا ہے تو لازم وہ ہل میں نکلے تو قریب جگہ مسجد عائشہ ہے لہذا مسجد عائشہ سے کر لے یا جی ارانہ سے کر لے لیکن یہ میکات کا عمرہ نہیں ہوتا عمرہ تو ہو جاتا ہے میکات کا عمرہ وہ ہے جب تم اپنے ملک سے آتے ہوئے احرام بانتے ہو میکات کا عمرہ وہ ہے جب تم مدینہ منورہ سے آتے ہوئے احرام بانتے ہو کہتے تھے کہ مکہ میں رہنے میں یا مدینہ پاگ رہنے میں عمرہ کرنے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں ان کا ملنا جائد ہے یہ اچھا ہوا کہ عمرے کے بعد بیوی بھی حرام ہو گئی اچھا یہ مکہ میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں بغیر ملنے کے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں کوئی عقل کرو تمہاری بیوی ہے احرام ختم ہو گئے اب پابندی ختم ہو گئے صفا وروا میں کوئی نفل نہیں ہوتے اوہ یار ہم بھارا پاکستان میں مکان ہے اس کا کراہ ہے ہم یہاں رہتے ہیں خدا کے بنتے کیوں تمہارے دماغ میں ہے بھائی وہ ایک ہی آدمی ہے یہ باتیں پوچھتا ہے ایک موٹی بات رکھو تمہارا پاکستان میں مکان ہے انڈیا میں ہے کہیں ہے کسی جگہ آسمانوں میں تم نے محل لیا ہوا ہے بات یہ ہے کہ سارے سالگاہ حساب کرو تمہارا خرچہ کرایاں کھانا پینہ بیوی بچہ سارے خرچ کے بعد اگر پیسے اتنے بنتے ہیں کہ نصاب ہو جاتا ہے زکاہ دوگے نہیں بنتے نہیں دوگے بات رکھتا یہ کیا کہ وہاں کا کراہ کم ہے اور یہاں کا کراہ دیادہ ہے اور کراہ میں زکاہ یہ کیا مطلب ہے بات یہ ہے کہ سال کے بعد ہمارے پاس پیسے کتنے بات ہیں مثلا میری دس لاکھ آمدنی ہے دس لاکھ خرچ ہے کچھ زکاہ نہیں جب بچائی نہیں تو میں زکاہ دے دوں اگر تمہارے پاس سارے اخراجات کرایاں ورایاں بھنے کے بعد دیکھا پیسے بچی اب دیکھو وہ پیسے جو ہیں سارے بونجہ تولے چاندی کی قیمت کے برادر ہیں یہ زکاہ دوگ نہیں ہے نہ دو یہ کہ اس کی رائے کو اس کی رائے سے ملائے اور اس کی رائے پر زکاہ دے اس کی رائے پر زکاہ دے یہ کیا بے وقوفی والی بات ہے اگر دین محبوس جو ہے نساب سے زیادہ ہو تو قبل القبض دائن کو زکاہ دے کرے گا پہلے قرض ادا کرو قرض سے بچے تو زکاہ دے کرو یہ ماد لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے سوال کرتے ہیں ایک ہوتے شرارت کرتے ہیں یہ وہ شرارت باتا ہے ورنہ اس کو دین محبوس اور دائن کا کیسے پتائے خاتمانہ آئے ہیں کہ مولوی ہیں شرارت سے مولوی کا کام یہی ہوتا ہے میرے جیسے مولوی جو علماء ہیں ان کے تو ہم جوتے کے برابر بھی نہیں قرآن یاد کر کے بھول گیا توبہ کرو قرآن یاد کر کے بھول جانا گناہ کبیرہ توبہ کرو اور پھر روزانہ لگے رہو چاہے ایک آیت دو آیت تین آیت یاد ہو نہ ہو گمارزم میں محنت کرنا کہتے جی کہ بیوی جو ہے وہ اپنے مرد کے آزائے تناسل کو چوس سکتی ہے باقی یہی مطلب رہ گیا ہے نا اس کے لیے ایک مولوی رکھو علاقہ جس موں سے کلمہ پڑھتے ہو اس کو پشاپ والی جگہ پڑھ رکھاؤ گے نا کوئی حیل ہے اور فلمیں دیکھو انشاءاللہ پشاپ بھی پی ہوگے پیوی کا تم انشاءاللہ اللہ کا عذاب آئے گا تم دیکھ لیں انٹی سب تک ہے بیماریوں سے بھی بچ جاؤ گے انٹی بیٹک نہیں لینا پڑے گا پھر مشیبت یہ ہے کہ ان کو یہ سوال پوچھتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی حیاء بھی نہیں آتا کوئی ضمیر بھی اندر مر گیا ہے نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالیں آگے پیچھے کعبہ شریف کو دیکھتے رہے نماز بندگی ہے بندگی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو آجزی کے ساتھ پڑے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں آپ کو قرآن حدیث آتا ہے تو پھر مجھ سے روشنی کی کیا ضرورت ہے حضور اپنی قبر میں زندہ ہے تمام انبیاء زندہ ہیں جب شہداء زندہ ہیں تو اللہ نے اکل چھین تو نہیں لیا کوئی پرزہ ڈھیلا تو نہیں ہو گیا اگر شہید زندہ ہے تو لاکھوں شہید بھی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ شہید زندہ ہے نبی مردہ ہے بہرحال ناد کہنا جائز ہے حضرت حسان ابنس حسان ابنس حضور کے شاعر تھے حضور کی شان میں نادیں پڑھتے تھے کوئی بنا نہیں بی بی آئیشہ نے حضور کی شان میں ناد کہی ہے بی بی فاطمت زہرہ نے حضور کی شان میں قصیدیں لکھے ہیں معنی یہ ہے کہ وہ شرک کے لفظ نہ ہو اور یہ گانا بجانا نہ ہو یہ جو آج کل تم نے نادخان ڈھونڈے ہوئے ہیں نا یہ جو پیچھے تبلے ہیں اور باجے ہیں اور گاجے ہیں اور گانے ہیں اور ردھم ہیں اور آوازیں ہیں اور فلمی دھنوں کی نقل ہے یہ تو قیامت میں پکڑے جائیں گے ان کے پکڑنے والا خود اللہ کا نبی ہوگا ایک عورت نے احرام باندھا ہوا تھا حید آ گیا احرام کھول دیا کون سا احرام کھول دیا اور امال کھول دیا اس سے کچھ ہی نہیں ہوتا جب پاک ہو جائے گسل کرے عمرہ پورا کرے عمرے کے لئے اگر مسجدِ عائشہ سے کرو جائز ہے جیرانہ سے کرو جائز ہے عرفات سے کرو جائز ہے جتنا سے کرو لیکن جو میکات کا سواب ہے وہ تو نہیں ملے گا میکات مدینے میں ہے سید کو ذکات دینا جائز ہے نہیں ان کو حدیعہ دیں کہ وہ اپنے مال کی محل جو ہے وہ سید کو دیتے ہو نماضی کے آگے جو ہے کہ یہ سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے اگر ایک آدمی نے پلاٹ لیا ہے کہ جب اس کی قیمت چڑھے گی تو بیچ دوں گا اس کو ہر سال ذکات دینی ہوگی ہر سال اس کی مرکٹ ویلیو دیکھنی ہوگی کہ پچھلے سال ہم نے دس لاکھ کا لیا تھا اب بارہ ہوگیا تو بارہ لاکھ کی ذکات دے گا جو زیور ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدی کو اس پر رضا قاتھ ہے اگر کوئی عزیز زندہ ہے اپنے لیے عمرہ کرو ان کے لیے دعا کرو کہتے جی کہ اگر امام مسجد مقرر ہے تنخال لیتا ہے لیکن نمازیں نہیں پڑھاتا کبھی موزن پڑھاتا ہے کبھی طالب پڑھاتا ہے تو وہ قیامت میں جواب دے گا جب پیسے لیتا ہے وقت پورا دینا چاہیے فرض نماز کے بعد دعا منذور ہوتی ہے وہ نے فرمایا نمازوں کے بعد جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے جھگڑا ہے ہاتھ اٹھانے نہ اٹھانے میں دعا میں تو کوئی جھگڑا نہیں حضور پاک کا جب نام آئے تو دلود شریف پڑھنا ہوگا اللہم صل على محمد وعلا آل محمد انگوٹھا چومنا جو ہے یہ بیدات ہے اور گھری ہوئی بات ہے انگوٹھے اپنے چومتے ہیں احسان محمد مصطفیٰ پہ کا بھئے اچھی بات ہے بھئی پتہ نہیں ان کے عقل کو کیا ہو گیا ہے رات کو میں دیر سے سوتا ہوں فجر کی نماز گھر میں بڑھتا ہوں بالکل نہ جائے ایک ہے اتفاق سے نیند آ جائے ایک تم نے روز تماشا بنایا ہوا ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسجد اللہ علیہ وسجد جو رشتے دار خوت ہو گئے ان کے لئے نفلی عبادت کریں خیرات کریں سب کا سواب ملے گا اگر ہم کسی کو معاف کریں بس معاف کر بھی عباد ختم بار بار نہ اس کو احساس دلائیں اگر یہ احرام کی حالت میں خارج میں ایک دو بال ٹوٹ گئے کچھ نہیں ہوتا ہے جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل آتا فرمائے شادی کے بعد عورت کس کی سنے شوہر کی یا ماں باب کی دونوں کی یہ جو آگ جلاتے ہیں بلوچوری کے لئے بلکل گناہ ہے آگ کی سزا دینا اللہ کے سوا کسی کو جائے دیں بلکل حرام ہے بہرحال آپ نے قربانیاں کی تھی دیر ہو گئی آگے پیچھے ہو گئیں اللہ قبول فرمائے قربانی ہو گئی اللہ قبول کرے یہ جو کم پیسوں میں گندم خرید لیتے ہیں یہ حرام ہے جب گندم ہے نہیں خرید کیا رہے ہو فصل پہ دوں گا فصل نہ ہو پھر جب چیزی موجود نہیں تو کیا بیچ رہے ہو یعنی جو پرندے ہول رہے ہیں میں تمہیں بیچتا ہوں دو ہزار میں جب تک تمہارے ہاتھ میں چیز نہیں بیچ کیا رہے مٹی بیچ رہے ہیں کہتے تھی کہ ہمارے ملک میں ہندوستان میں بعض مسجدوں میں فضائل آمال ایک کتاب پڑھی جاتی ہے تو آپ وہ نہ پڑھا کریں آپ کو یہ اور رضائل آمال لکھ لیں وہ تو فضائل ہیں آپ رضائل پر ایک کتاب لکھے ڈالیں اللہ کے بندے فضائل آمال پڑھیں گے لوگوں کو ترغیب ہوگی تو اس میں کیا گناہ ہو گیا اگر ایک آدمی نے عمرے کی حالت میں چونگم کھا لیا کچھ بھی نہیں ہوتا میرے ہاتھوں پہ عمرے میں اچار لگ گیا بتا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے عمرہ کب لیا پہنے اپنی بہن کے بال کٹیں کوئی حرج نہیں ترابیس بیس رکات ہے اسی پہ اجماع ہے حضور کے رمانے سے لے کر آج تک بیس رکات ہر مہن میں پڑھی جاتی ہے انگوٹھا جمنا بیدت ہے جانوروں کی تصویر بنانا حرام ہے بیٹے قرآن کی تعلیم اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے عالم بنائے علم نصیب فرمائے اللہ کے نبی بالکل اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی حیات کا ملکر صرف ایک کرامیہ فرقہ ہے ورنہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کے نبی کے حیات کا منکر میں اللہ نے اپنے پاگ نبی کو ایک دفعہ موجزہ ہے کہ دکھلا دیا فرمائے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو تو یہ ایک گھڑی تھی وقت تھا یہ نہیں کہ ہر وقت اہلِ بین سے مراد حضور کی ادواج متحرات حضور کی اولاد آپ کے نواز سے سب اہلِ بیت ہیں صوفیہ کی اسطلاع میں تصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے صوفیوں سے پوچھو پوچھے کیا بتا کسی صوفی سے جا کے مسئلہ سمجھو تصرف نہ سب سمجھو سنت سنت نہیں حضور نے کبھی باندھی نہیں تو سنت کہتے ہو گئی سنت تو وہ چیز ہوتی ہے جس پہ حضور پاک نے عمل فرمایا اگر کوئی آدمی عمرے کے بعد اس طرح نہ پھروائے مشین پھروائے کوئی حل نہیں جائز ہے ایک آدمی کہتے ہے کہ حج کا فارم پاس کرا دوں گے دس سزار رشوت دو بالکل نہ دو اللہ کو منظور ہے آ جاؤ گے ونہا رشوت دے گے حج کرنے کا کیا فہم حرم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ڈیٹی کر رہے ہیں ان کو زکاة دے سکتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں غریب لوگ ہیں پانچ چھ سو ریال تنخواہ ہے اس پہ آج گزارا ہوتا ہے پانچ چھ سو ریال کی تو بندہ چائے پی جاتا ہے حرم نے کوئی سوال کرے بالکل دے سکتے ہیں جو باہر سے مرگی آتی ہے نہ کھائیں جو اس ملک کی مرگی ہے وہ کھا سکتے ہیں وہ صحیح زیبے ہوتی ہے حضرت شاہ عیساق کی اولاد نے حجرت کی بھی بالکل کی تھی لیکن اب ان کے خاندان میں کوئی بندہ باقی نہیں ہے اگر کوئی آدمی بہتان بانتا ہے جوٹھی شکایتیں کرتا ہے اس کی شرارت کے بارے میں لوگوں کو بتانا وہ جائد ہے اسی لئے فقہہ نے لکھا ہے کہ غیبت تب ہوتی ہے جب تم بلا وجہ بتاؤ اگر ایک آدمی چوری کا پلگرام بڑا رہے ہیں کہ رات ہم اس کے گھر میں چوری کریں یہ ان کو بتا دیا یہ تو غیبت نہیں ہے تو بتانا چاہیے مسلمان کو بچائیں نقصان سے ملتدم پہ سینہ لگانا سنت ہے اگر میں نے زہر کی نماز کے بعد جانا ہے توافل ودا کر لوں پہلے کوئی حرج نہیں عورتوں کی نماز میں فرق ہے عورت جو سینے تک ہاتھ اٹھائیں مرد کانو تک ہاتھ اٹھائیں عورت اپنی ڈانگیں نکال کے اپنے زمین کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو لگائیں تاکہ وحیہ اس کے لئے زیادہ پردہ اسی میں ہے کہتے جب بال عمرے میں کاٹ رہتے تو خون نکلا ہے کوئی ہر جنی خون بھی تمہارا نکلا سزا بھی تمہیں دی جائیں اچھی بات ہے بھئی تمہارا خون جو نکلا ہے وہ کافی ہے سزا تو ہو گئی نا اب مزید تم نے خانخواہ خون نکالنا ہے تواف کے دوران عورتوں کو پردہ کرنا چاہئیے آج کر تو مردوں کو کرنا چاہیے مردوں میں غیرت ہوتی تو عورت بغیر پردے کے آجاتی یا تو ہماری رہرت ختم ہو گئی پردہ کیسے بات کا پردہ ہوتا ہے مرد سے ہم تو مرد رہے نہیں نماز جنادہ بلکل پڑھنی چاہیے یا رسول اللہ لکھنا منع ہے یا حرف ندا اللہ کے لئے مقصوص ہے لکھنا لکھو محمد رسول اللہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں جوٹے بھی ہوتے ہیں بیت اللہ میں امام کے پیچھے عورت نواد پڑھیں بلکل تمہارے ملکوں میں پڑھیں حرم کے پیچھے نہ پڑھیں کے پڑھیں دفع 一 پڑھیں quin پڑھیں 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 پڑھیں